بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج ہم آپ کو واری اکبر قلطق کے مشہور نالا جدبر کے حسین نظارے آپ کو دکھائیں گے اس وقت میں جدبر نالے میں موجود ہوں ایک جیل کے اوپر یہ جیل تقریباً گلگیت بلتستان کا سب سے بڑا جیل ہے اور اس کی گہرائی اور اس کی خوبصورتی کے لحاظر یہ جیل تقریباً گلگیت بلتستان میں اور گیگل میں بھی یہ بہت ہی مقبول ہے اکثر سیاہ اور ٹورسٹ اس کو گوگل میں اپ سے دیکھ کر اور یہاں آیا کرتے ہیں بہت ہی حسین و جمیل تقریباً یہ سارے چودہ ہزار بلندی پر موجود یہ جیل اپنی خوبصورتی کے لحاظر سے اپنی رنگت کے لحاظر سے اپنی نیچر ڈیپٹی کے لحاظر سے تقریباً گلگیت بلتستان میں جیل مقبول ہے اور بدقسمتی سے بہت ہی کم لوگوں نے اس کو دیکھا ہے کیونکہ یہاں آنے کا رستہ تقریباً کافی دشوار گزار ہے کافی بیک بارٹ ہونے کی وجہ سے لوگ یہاں بہت کم ہی آیا کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہاں تقریباً ہر سال برف رہتی ہے تقریباً جولائی کے وسط میں تقریباً یہاں رستہ نکلتا ہے کیونکہ برف بھی کر جاتی ہے رستہ ختم ہو جاتا ہے اور لوگ بہت آسانی یہاں آ سکتے ہیں تقریباً نے دو ہزار سیتر کے بعد تھی لوگوں نے بہت زیدل لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آگئے اس سے پہلے ایک گمنام شکل میں یعنی اجل تھا سیاہوں کی نظرم سے بھی اور لوکل لوگوں کی نظرم سے بھی بہت کم لوگوں نے اس کو دیکھا تھا کیونکہ اجل اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے سیاحت کو فروغ دینے کے لئے بھی بہت ہی نمائیہ اور مقبول ثابت ہوتی ہے کیونکہ بہت کم لوگوں نے اس سے دیکھا ہے اور جس نے بھی اس کو دیکھا ہے وہ اپنی کمرے کی آنگ میں محفوظ کیا ہے اور اس کی تعریف کی بغیر نہیں دے سکا ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ جدبر کا سیر ضرور کرے جدبر کا چکر ضرور لگائے تقریباً آپ اگر سندھی سے ٹرکنگ کرنے سٹارٹ کر لیں گے تو آپ کو چھے سے آٹھ گھنٹے میں آپ کا ٹرکنگ کیلئے ہو جائے گا آپ اس جیل تک اکسس حاصل کر سکیں گے اور یہاں پہنچ سکیں گے اور آپ کو یہاں قدرت کے خوبصورت نظارے دیکھا اوپر پہاڑ کی شکل میں بادلوں کی نظارے اور چھوٹے چھوٹے گلی شیرز چھوٹے پہاڑی تیلے اور نیچے بڑی جیل اور بہتے ہوئے خوصورت پانی کے چشمے سائٹم سے گرتی ہے تو بہت ہی پرکشش اور دل کو لگنے والی منظر ہے اور سائر سے بہت ہی پلین خصوصت پر پتروں کے چٹانے بھی ایک عجیب منظر پیش کرتی ہے اور چٹروں کے ساتھ خوبصورت جیل اور اوپر پہاڑ کی تہ برک کی تہ بھی اس کی خوبصورتی کو چار جن لگا دیتی ہے یہ جیل تقریباً دو سے تین کلومیٹر کی فاصلے پر فیلا ہوا ہے اور اس کے ساتھ نیچے دو جیل اور بھی خوبصورت جیل ہے جو جڑوے جیلوں کی شکل میں ٹوینس لیکس کے نم سے مشہور ہے جانا جاتا ہے یہ جیل اس بڑی جیل کے نیچے واقع ہے بہت ہی خوبصورت منظر ہے تو یہ دونوں جیلے قدرت نے ایسے ایک شاہکار بنائے ہے کہ اس کی ایسی قدرت کی ایک کاریگاری ہے کہ یہ دونوں جیلوں کے درمیان ایک مٹی کی تہ بیچی ہوئی ہے یعنی ان کو جدا کرتی ہے یہ مٹی کی تہ اس کو جدا کرتی ہے یہ قدرت نے ایسی طرقے سے بنایا ہے کہ یہ جیل دو جڑوے جیلوں کی شکل میں جیلے بن گئے ہیں یعنی سیاہم کے لیے ایک رونق ایک نمائیہ وہ بن جاتی ہے آپ جہاس میں اوپر سے آپ کو اس کا نقص منظر دے رہا ہوں دیکھ رہا ہے اس کا منظر کتنے خوبصورت نظارہ ہے منظر ہے یعنی میں بڑی جیل کے اوپر کھڑا ہوں اور یہاں سے نیچے کی طرف یہ دو جو چھوٹے جڑوے جیلے ہیں ان کو آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو بہت ہی حسین و جمیل نظارے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے کیونکہ یہ قدرت کی ایک ایسی کاریگری ہے اللہ نے ان کو ایسی خوبصورت بنایا ہے اور ان کو جڑوے جیلوں کی شکل میں یعنی جڑوے جیلوں کی شکل میں بنایا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک خوبصورت گلیشر ہے گلیشر سے پانی آکے ان جیلوں میں مل جاتا ہے اور یہ گلیشر بن گئے ہیں یعنی لوگوں کو دیکھنے کے لیے سیاہوں کو یعنی ٹورسٹ کو دیکھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل منظر ہے اور یہاں کی پہاڑ بھی اتنے خوبصورت ہے اور یہاں کی گاز اور ہر رنگ کے ہر قسم کے فول یہاں پائے جاتے ہیں ان جیلوں کے درمیان مختلف قسم کے گاز بھی اگتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسین آلے میں یہ چار بڑے بڑے جیلوں کے ساتھ چھے سے ساتھ اور بھی چھوٹے چھوٹے جیلے یہاں پہ وقع ہے اور ان کو آپ کو دکھاتے لے جائیں گے بہت ہی حسین منظر پیش کرتی ہے قدرت کی ایک ایسے شاہکار ایک ایسی کاریگاری ہے کہ انسان کی اقل حاکے دھنک جاتی ہے حیران ہو جاتی ہے اس کی حسرتی کو اس کی رنگت کو اس کی نکھار کو اس کی حسن کو دیکھ کر انسان اس کی قدرت کی اسی جلوے کو دیکھ کر دیکھ کر اس کی تعریف کیے بغیر اس کی حمد و سنہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں اگین لی تمام میں اپنے ناظرین سے تمام اپنے شائقین سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک دن جدبر کا ٹرکنگ ضرور کریں اور خوبصورت منظر کو اپنی انکھوں میں اپنی کیمرے کی انکھوں میں محفوظ کریں کیمکہ آپ قدرت کی ان حسن سے فائدہ اٹھائے استفادہ حاصل کریں ان کو اپنی زندگی میں ضرور دیکھ لیں کیمکہ اس کی خوبصورتی تقریباً آپ کو بہت پسند آئے گی اور آپ اس کو بہت سا رہیں گے ہمیں امید ہیں انشاءاللہ آپ پہ پہمبرام بہت سا رہیں گے آپ بہت سا رہے آپ şے موسیقی من موسیقی آپ justo